السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج انشاءاللہ تعالی ہم جملہ فعلیہ کی مشق کریں گے جملہ فعلیہ کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر محمود نے حامد کی مدد کی تو آپ اس کو عربی میں کیسے بنائیں گے محمود نے حامد کی مدد کی اردو میں ترتیب بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر فاعل یعنی کام کرنے والا سب سے پہلے آتا ہے پھر مفعول ہوتا ہے یعنی جس کے ساتھ وہ عمل ہوا ہے جیسے حامد نے کام کیا ہے مدد کا اور کس کی مدد کی ہے محمود کی تو محمود مفعول کہلائے گا اور فعل سب سے آخر میں آتا ہے یعنی مدد اور عربی کے اندر فعل سب سے پہلے آتا ہے مدد کی پھر فاعل آتا ہے پھر مفعول آتا ہے تو مدد کی یہ سب سے پہلے لائیں گے نصارہ نصارہ ہمیدن نصارہ ہمیدن محمودن نصارہ ہمیدن محمودن یہ عربی کے اندر یہ ترطیب رہے گی نصارہ ہمیدن محمودن ہمیدن محمود کی مدد کی یہ عربی کے اندر اس طرح سے آپ استعمال کریں گے اور دوسری مثال دیکھ لیجئے خالد نے منصور کو بلایا تو بلانے کی سب سے پہلے لائیں گے دعا دعا کس نے بلایا خالد نے خالدن خالدن اس پہ بلایا منصور کو منصورا منصورا اب آپ مثالوں سے خود قائدہ سمجھئے گا پہلے مثالیں سمجھئے پھر قائدہ سمجھئے گا استاذ نے طالب علم کو پڑھایا تو آپ دیکھئے درسہ درسہ میں نے پڑھانا درسہ 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 پہلے فعل آتا ہے پھر فائل آتا ہے کام کرنے والا استاذ نے پڑھایا ہے طالب علم کو یہ مفہول بات میں آئے گا پھر مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فائل پر پیش آتا ہے مفعول پر زبر آتا ہے یاد رکھیے گا فائل پر پیش آتا ہے مفعول پر زبر آتا ہے فائل پر پیش مفعول پر زبر یہ مذکر تھا اس لئے فعل مذکر آیا اور مونس ہوگا تو فعل بھی مونس ہوگا بہن نے بھائی کو کھلایا تو اب اطعامت یہ مونس ہوگیا اطعامت کے معنی ہے کھلانا بہن نے یہ بہن مونس ہے اس لئے کھلایا اطعامت لائے اطعامت الاختو بہن نے الاخ اطعامت الاختو الاخ ماں نے بچے کو دودھ پلایا وہ کہیں گے ارضعت ارضعت من پلانا ارضعت الام اطفلا اطفلا ماں نے بچے کو دودھ پلایا تو مونس مونس کہ یہ سیغہ آئے گا اتنی بات واضح ہے کہ مذکر ہوگا اگر فائل تو فعل بھی مذکر آئے گا فائل مونس ہے تو فعل بھی مونس آئے گا فائل کے ادبار سے آتا ہے مذکر و مونس لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ فائل اگرچہ جمع ہو فائل اگرچہ جمع ہو لیکن فعل واحد ہی رہے گا مثال کے طور پر مہمانوں نے میزبان کی تعریف کی مدحہ الضیوف مدحہ الضیوف المزیفہ مزیف مہنے میزبان مدحہ الضیوف المزیفہ مزیفہ تو مہمانوں ضعیف واحد ہے ضیوف جمع ہے پھر بھی فعل واحد ہی آیا ہے مدحہ فعل واحد آئے گا اگرچہ فائل جمع ہو مونس میں دیکھ لیجی معلمات نے نے لڑکیوں کو بلایا دعط المعلیمات طالبہ طالبہ طالبات دعط دعط المعلیمات الطالبات آپ کو ایک شبہ ہو رہا ہوگا کہ طالبات یہ تو مفعول ہے اور زبر نہیں آ رہا ہے تو یہ جمع مونس سالم ہے جمع مونس سالم کا اعراب حالت نسبی میں یعنی زبر جب آنا چاہیئے تب بھی اس کے زیر آتا ہے یہ بعد میں مشق کی جائے گی انشاءاللہ یہاں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ مونس جمع ہے معلمت ایک معلمہ معلمات کئی معلمات پھر بھی دعط واحد آیا ہے تو فعل واحد آئے گا مذکر مونس میں تو مطابق ہوگا فعل کے لیکن یہ ہمیشہ واحد آئے گا تو بس آپ کچھ افعال یاد کر لیجی انشاءاللہ اور اس سے جملے بنائیے کچھ افعال یاد کر لیجی ہم آپ کو کچھ افعال لکھ دیتے ہیں مدد کرنا نصارا اور دعا بلانا اکرمہ اکرام کرنا اکرمہ اکرام کرنا اطعامہ کھلانا سقا کھلانا زربا مارنا مدحہ مدحہ تعریف کرنا ازلہ زلیل کرنا مدحہ سکھانا پڑھانا سکھانا پڑھانا پڑھانا مدحہ پڑھانا مدحہ سکھانا لکھنا رہا دیکھنا اب آپ ان کے ساتھ پائل اور مفہول جوڑ دیجی نصارا کے بعد آپ کچھ بھی جوڑ دیجی نصارا کے بعد آپ جوڑ دیجیے استاذ نے طالب علم کی مدد کی جاہ کے بعد جوڑ دیجیے میری امی نے میری امی نے میری بہن کو بلایا اکرام کرنا جوڑ دیجیے میں نے مہمانوں کا اکرام کیا میرے والد نے مسکینوں کو کھانا کھلایا میرے دادا نے پھوپی کو پلایا چچانے چچانے بھتیجے کو مارا اگر مفعول ضمیر کی شکل میں ہو تو پھر مفعول پہلے آ جائے جیسے مجھے مجھے استاذ نے مارا اگر یہ کہنا ہے تو مجھے مارا یہ پہلے آ گیا تو مفعول بعد میں آتا ہے لیکن اگر ضمیر کی شکل میں ہو تو پھر مفعول پہلے آ جائے گا زرہ بنیل استاذ جیسے تمہیں میرے اببہ نے بلایا تو دعا کا اب یہ پہلے آ جائے گا دعا کا والدی اس وقت جب ضمیر ہوگا تم میں وہ میرے چچا نے اس کی مدد کی نصارہ ہو امی تو جب ضمیر ہوگی تو پھر مفعول پہلے آ جائے گا اور اگر فائل ضمیر ہے تو پھر فیل کے بعد ہی آئے گا وہ تو فائل ضمیر ہونے کی مثال میں نے محمود کی مدد کی تو نصارہ یہ مدد کرنا اور میں اس کے لئے عربی میں نصرتو آ جاتا ہے نصرتو نصرتو اسی میں فائل بھی ہو گیا تو یہ فیل کے بعد آ گیا نصرتو محمود تو اگر ضمیر مفعول ہے تو وہ مقدم ہو جائے گا مفعول اگر ضمیر کی شکل میں مقدم ہو جائے اور فائل اگر ضمیر کی شکل میں تو فائل کے بعد آتا ہے تو اس کی اپنی جگہ پر رہے گا وہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين صلو اللہ وسلم على النبی وعلى آلی وصحبه